بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالکدوس اسلام آباد کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ میجر ریٹائیڈ آدل راجہ کا ڈراما بے نکاب ہو گیا ہے ہم پہلی بار اس کا تیا پانچہ اور پوسٹ مارٹم کریں گے آج کی اس ویڈیو میں اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح یہ عظیم اداکار ہم انہیں انکر پرسن نہیں سمجھتے ہم انہیں صحافی نہیں سمجھتے ہم انہیں عظیم اداکار سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی اداکاری سے پوری قوم کو کئی سال تک گمراہ کیا ورگلایا اور یہ یہ ظاہر کیا کہ پاک فوج میں ان کے بہت سے انفارمر ہیں جو انہیں پل پل کی خبریں دیتے رہتے ہیں لیکن جب موقع آیا نو مئی کے واقعے کا نہ اس سے پہلے وہ اس کی خبر دے سکے ان کے مجاہد جنہیں وہ خاموش مجاہد کہا کرتے تھے اور پھر جو کچھ نو مئی کے بعد ہوا پی ٹی ای کے ساتھ ہوا اور ملک و قوم کے دوسرے اداروں کے ساتھ ہوا اس کی بھی ان کے خاموش مجاہدوں نے کوئی خبر نہیں دی یعنی جب یہ سارے منصوبے نگران حکومتیں اور وفاقی حکومت اور مختلف ادارے بنا رہے تھے اس وقت ان کے جو خاموش مجاہد تھے وہ مدہوش مجاہد بنے رہے اس لیے ان کے پاس کوئی خبر نہیں تھی اور یہ سب کچھ اچانک ہو گیا یہ ساری تفصیل بیان کرنے سے پہلے ناظرین ہم آپ سے گزارش کریں گے خاص طور پر جو ہمارے نئے آنے والے دوست ہیں کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین یہ ڈراما کر کے عادل راجہ نے کس طریقے سے اپنے سبسکرائبر بڑھائے کس طریقے سے ہزاروں ویورشپ انہوں نے حاصل کی اپنی ہر ویڈیو کی اور لاکھوں اور کروڑوں روپے بنائے قوم کو گمراہ کیا انہیں دھوکہ دیا کہ ان کے بہت سے انفرمیشن کے ذرائع ہیں خاص طور پر پاک افواج کے اندر آئی ایس آئی کے اندر خاص طور پر اور ملٹری انٹیلیجنس کے اندر انہوں نے اتنا ایک جادوی سہر تاری کر دیا لوگوں پر کہ لوگ واقعی سمجھنے لگ گئے کہ عادل راجہ تو ایک فرشتہ ہے اور اس حبث کے دور میں اس سیاسی حبث کے زمانے میں جب خبروں کو اکہت ہے وہ خبریں نکال کر لاتا ہے سمندر سے موتی نکال کر راتا ہے اور اپنے ناظرین کو پیش کرتا ہے لیکن اب جب حقیقت کھلی ہے تو پتہ چلا ہے کہ ان کے پاس تو خبر ہوتی ہی نہیں تھی نو مئی کے واقعہ جو پیش آئے اس سے پہلے آٹھ مئی کو خاص طور پر جس طرح عمران خان کو گرفتار کیا گیا اس سے پہلے عادل راجہ کسی اپنی ویڈیو میں کوئی اس حوالے سے ہلکا سا اشارہ بھی نہ دے چکا کہ کس طرح عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا اور پھر اس کے خلاف جو عوامی ردعمل ہوگا اس کو ایک سازشی ٹریک پر ڈالنے کے لیے ایک فالس فلیگ آپریشن ڈیزائن کیا گیا ہے پی ٹی آئی کو اس دلدل میں دھنسا کر کس طرح پھر پی ٹی آئی ورکرز کے ساتھ کے خلاف ایک بہت بڑا آپریشن لانچ کیا جائے گا ہزاروں کارپن گرفتار کیے جائیں گے اور پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی پر اور مرکزی رہنماؤں پر اتنا دباؤ بڑھایا جائے گا کہ انہیں مجبور کر کے پی ٹی آئی چھوڑنے پر مجبور کیا جائے گا پریس کانفرنسز کروائی جائیں گی آصف زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے دوسرے لیڈروں کے ساتھ لاولش کر لے کر لاہور آ جائیں گے اور یہاں پر کبوتروں کی طرح پی ٹی آئی کے ارکانے قومی وصوبائی اسمبلی جو سابق ہیں اور جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کا شکار کیا جائے گا جہاں گیترین کو دوبارہ متحرک کر دیا جائے گا وہ بھی اپنا جہاز لے کر پی ٹی آئی کے ارکانے اسمبلی کا سابق ارکانے اسمبلی کا اور ٹکٹ ہولڈرز کا شکار کرتے پھریں گے یہ سارا جو ایک سازش تھی جس کا تانہ بانا تھا لا محالہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی بڑا جو یہ گیم پلین تھا وہ بہت سے لوگوں کے درمیان اس حوالے سے صلاح مشورے ہوئے ہوں گے اس کی تفصیلات تیہ ہوئی ہوں گی مختلف لوگوں کے ذمہ کردار لگایا گیا ہوگا کہ آپ نے یہ کردار ادا کرنا ہے آپ نے یہ کردار ادا کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اتنا بڑا کھیل تھا اس کے کموں بیش سیکڑوں کردار ہوں گے اور ان کے ذمہ کام لگے ہوں گے لیکن عادل راجہ کے جو مدہوش مجاہے تھے وہ بلکل مدہوش رہے خاموش مجاہے تو اب ہم انہیں نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس سارے عرصے کے دوران انہیں کچھ خبر نہیں ہوئی جس کا وہ بڑا ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں ناظرین لنگر گاپ جی لنگر گاپ یہ ہے لنگر گاپ وہ ہے انہیں کوئی لنگر گاپ بھی سوالے سے سنائی نہیں دی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا افثانہ ہوا ہے ہماری سیاسی تاریخ کا اور بلڈوزر چلا دیا گیا پاکستان تحریک انصاف پر اس کی عادل راجہ کوئی خبر نہ دے سکے انہوں نے یہ جو سارا ایک سہر تاریخ کیا ہوا تھا ایک تلس میں ہوش روبا تھا ان کی یہ ساری ویڈیوز کہ کس طریقے سے وہ ایک محول بنا دیتے تھے اور یہ ثابت کر دیتے تھے کہ ان کے پاس خبر ہے تو اس حوالے سے ہمیں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک پیر صاحب تھے اور وہ اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے پیروکاروں کو تعویز دیتے اور اس کے دس ہزار رپے لیتے تھے کسی خاتون کا اپنے شوہر سے جھگڑا ہو گیا اور اس شوہر نے اس کو بہت تشدد کیا اسی جذبات میں آ کر وہ خاتون اس پیر صاحب کے پاس پہنچ گئی اور انہیں کہا کہ جی مجھے کوئی ایسا تعویز دیں کہ میرے شوہر سے جان چھوڑ جائے پیر صاحب نے ایک تعویز لکھ کر اسے دے دیا اور اسے کہا کہ آپ جا کر اسے چولے کے نیچے دبا دیں خاتون نے اسی طرح کیا اور دس ہزار پیر صاحب کو دیئے اور وہ جا کر تویز چولے کے نیچے دبا دیا خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے شوہر کو کوئی ایسی بیماری لگی کہ وہ چند روز بیمار رہ کر فوت ہو گیا اس کے گھر والوں کو شبہ ہوا کہ اس نے کوئی سے زہر نہ دے دیا ہو یا کوئی اور اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا ہو کیونکہ ان کی آپس میں لڑائی بہت رہتی تھی تو تدفین سے فارغ ہو کر کل خانی سے فارغ ہو کر ایک دن انہوں نے اس عورت پر اس کی جو بیوہ تھی اس پر تشدد کیا تو وہ مان گئی کہ ہاں میں نے ایسے کیا تھا مجھ سے غلطی ہو گئی کیونکہ میں فلاں پیر صاحب کے پاس گئی تھی اس نے مجھے تعویز دے دیا تھا کہ بھئی تمہاری اس سے جان چھوڑ جائے گی یہ سننا تھا کہ اس کے جو رشتہ دار تھے شوہر کے جو بھائی تھے وہ سارے کلھاڑیاں لے کر اور اسلحہ لے کر پیر کے گھر پہنچ گئے اور پیر کو کہا کہ تم نے ہمارا بھائی قتل کیا ہے اس لئے ہم تمہیں قتل کریں گے پیر نے بہت منت سماجت کی بہت دہائیاں دی اور کہا کہ اللہ کے بندوں بھلا طویز سے بھی کبھی کوئی بندہ مرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھی تم نے خودی تو دعویٰ کیا تھا اور دس ہزار بھی لی ہے ہماری بابی سے جب وہ رشتہ دار کسی طریقے سے نہ مانے اور پیر کو قتل کرنے پر اسرار انہوں نے جاری رکھا اور پیر نے جب دیکھا کہ اب میری جان جاتی ہے تو اس نے کہا کہ جناب میری ایک صرف تجویز ایک میری صرف درخواست تسلیم کر لیں اگر آپ مجھے وہ ایک موقع دے دے اس کے بعد بے شکاہ مجھے قتل کر دے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں تجھے قتل تو کرنا ہے ایک موقع آپ کو ہم دے دیتے ہیں تو پیر نے کہا کہ ایسا کریں کہ مجھے وہ تجویز نکال کر دکھائیں جو میں نے آپ کے بھائی کو مبینہ طور پر مارنے کے لیے لکھا تھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے عورب سے پوچھا اس نے کہا جی فلان جگہ چولے کے نیچے میں نے دبایا تھا پیر کو بھی ساتھ لے کر وہ پہنچ کے گھر میں اور جا کر چولے کے نیچے سے زمین کھوڑ کر وہ تجویز نکالا گیا تو پیر صاحب نے کہا جناب تاویز کھول کر پڑھیں میں نے لکھا کیا ہے تو جب انہوں نے تاویز کھولا تو اس پر لکھا ہوا تھا تمہارا شہر مرے نہ مرے میرے دس ہزار کھرے تو یہ جناب عادل راجہ کا کاروبار تھا کہ اس کی جو انفرمیشن ہے وہ درست ثابت ہو یا نہ ہو اس کے ویورز کھرے اس کے سبسکرائبرز کھرے تو ناظرین عادل راجہ کی جو مختلف دیگر ویڈیوز ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو تفصیلات اگلی ویڈیوز میں پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ اس کے پیچھے کون تھا اور یہ سارا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس طرح کے دیوٹیوبرز کو بٹھا کر کس طریقے سے پی ٹی آئی کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے جو اس کی سیاسی جدوجہد ہے اس کی جو جمہوری جدوجہد ہے پی ٹی آئی کارکنوں کی اس کو ڈی ٹریک کر کے اس کو شدت پسندی کی طرف مائل کرنے کے لیے یہ پورا ایک سازش کا سازش ہو رہی تھی اور سازش کا ایک اہم ترین مہرہ یہ محترم جناب ہمارے میجر آدھر راجہ ہیں یہ تو اچھا ہو گیا کہ ان کا یوٹیوب چینل بھی اب سنا ہے کہ ختم ہو گیا ہے اور اب وہ ٹویٹر پر اور کچھ دیگر سوشل میڈیا ذرائع کے ذریعے اپنا یہ دکانداری اور چورن بیچ رہے ہیں تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اجازت دیجئے آپ نے اپنا اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں اور گردوں نوا میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھنا ہے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار